بسم ربی اہم دی دوستو میری یہ ویڈیو میری کل والی ویڈیو جو مرزا مسرور این اشاہ کے خطر جنا گیارہ ستمبر کے حوالے سے کی اس کا یہ دوسرا حصہ ہے لیکن اپنے کومنٹ کرنے سے پڑھ لیں میں ایک شیر کی صورت میں ایک بات کہنے چاہتا ہوں احمد فراس کا ایک شیر ہے میرے دشمن نے یہ سوچا ہی نہیں تھا شاہی میرے دشمن نے یہ سوچا ہی نہیں تھا شاہی یہ دیا باد فلا سے بھی ہو رکھ سکتا ہے جماعت اندیہ اپنی طرف سے اور اس کے سجادہ نشین موجودہ خلیفہ مرزا مسرور این صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مخلصین شدائین خدائین طالبین قائدین جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے میری ویڈیوز کے ساتھ اس لیوک کر رہے ہیں جس طرح سے میری ویڈیوز پر لیوک کر رہے ہیں یہ تاثر دیتے ہوئے کہ یہ کام جس صفائی سے ہو رہا ہے کوئی ان کے اس جرم کو نہیں پہنچ پائے گا تو اس سے ہم اس کی آواز بن کر سکتے ہیں یہ اس کے لیے باد فلا صاحبیت ہوئی لیکن جیسا کہ فراس کہتا ہے کہ یہ جو معبولی صدیہ جسے آپ نے باد فلا سے ختم کرنا چاہا شاید آپ کے اید میں دیا ہوئی کہ اس سے اور ہی میں دیئے دیا شکر ہوئی یہ دیا کتنا بڑھ گئے گا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سوائے اس چیز کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ میری باتوں کا دلیل سے ریفرنسز سے علمیت سے تہذیب سے شرافت سے انسانیت سے اور اپنے عمل سے جواب دے تو مناسب ہوگا یہی ٹھیک ہوگا اسی سے بات پہ لیں ورنہ ابھی دنیا میں بہت سے لوگ باقی ہیں جو یہ تجزیہ کرنا جانتے ہوں کہ آپ کے کال آف فلم اپنا بزاد ہے آپ کی باتوں کی منافقت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ایسی وجہ تھی وہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ ایک شیخ کی ویڈیوز کو ریموو کر رہے ہیں آپ ایک شیخ کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں میں نے نہ تو آپ کے مخالقین نہ ان انتہا پسندوں کی طرح آپ کو گوگالی بلوش دی نہ آپ کی عزت و تقریم میں کوئی کمی ہوتی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیوں کوئی جواب نہیں ہے اور اگر نہیں ہے آپ تسلیم کر رہے ہیں اور اگر ہے تو آپ کیوں جواب نہیں دیتے آپ کیوں ایسے اچھے ظلیل صفلے اتکنڈوں پر اٹھے رہی ہیں سوال ہے کہ میں کیا کروں دوسری طرف پر آپ سے یہ ارز کر دوں کہ مجھے یقین کیجئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یقیناً میں کوئی نہ کوئی ایسا قائم کر رہا ہوں میں آپ کو تنگ کر رہا ہے جس کا آپ کو پاس کوئی جواب نہیں دی ہے ورنہ آپ اس قسم کی ظلیل اور اچھی رکھت نہ کرواتے ہیں اب آئیے میں آپ کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے رکھتا ہوں گی عزیز دوستو آپ نے ان کا خطبہ جیمہ یارستم رکھتے ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر آزم یوسف جیلانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر مولویوں کا ڈر لکھتا ہے تو میں کی اچھے کام کرنے چاہتا ہے مجھے مولویوں کا ڈر لکھتا ہے مولویوں کی حکومت کا تو یہ حال ہے تو دشتہ دنوں اخبار میں وزیر آزم پاکستان کا یہ بیان تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ کام ہو جائے لیکن علماء سے مجھے ڈر لکھتا ہے یہ وزیر آزم کی تو یہ حال ہے طاقت کا اب ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی مروپ اورگنیزیشن چاہے وہ ختم نبوت والے ہو ان کو کوئی مونیٹر نہیں کر رہا اور ان کو کوئی دیکھ نہیں لیکن یقین کیجئے میں اپنی ذات کے اندر واحد شخص جو ہوں ایک انسیچیشن ہوں گے اللہ آپ کو ڈکا رہی احمدی دوستو یہ آپ کے لئے بھی ہے آپ اپنے خلیفہ کی مسجد پہ ممبر پہ یہ خطبہ دینا کہ وزیر آزم پاکستان جو ہے وہ ڈرکتے ہیں کہ مولوی نہ آپ ان کی مجھے وہ تقریر جو ہے یہ بیان جو ہے اوفیشل کہیں دکھا دیجئے جس کو یہ کوٹ کیا ہے مرزا مسلمان اور اگر جب یہ کوٹ کیا تھا تو کیوں اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے یہ بیان کہاں دیا اور کب دیا جب آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی مرزا مسلور اور انطاف کی ملاقات ہوئی اور دیکھئے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کیا اجزا جوریشن یہ کتنا چھوٹ ہے اور ایسی بات ہی پولی ہوئی تو یہی سوال مرزا مسلور اور مکمان نوالوں سے اٹھتا ہے کہ وزیر آزم یوسف رضا بلانیل یہ کہاں بیان دیا کب دیا اور آپ نے کیوں اخلاقی عدوی بددیانتی کی کہ اپنے خطبہ جمعوں میں اس کا حوالہ نہیں دیا دوستو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی طرح سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے جانشنا اور فرکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے کون جو بول رہا ہے تو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی مرزا مسلور احمد صاحب یہ ثابت کریں اور پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ عدوی اور اخلاقی بات دیاں تھی کیوں کی اس جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں پہ وہ یقین دکھتے ہیں وہ خود گلیب کرتے ہیں کہ وہ ممبر رسول پہ کھڑے تھے کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر ایسا غلط اور چھوٹا بیان کیوں دیا ہو اس میں دیانتداری کیوں نہیں برتی کیوں اس بیان کو اسی طرح سے نہیں بتایا جہاں سے حوالہ دیے کہ یہ کب اور کہاں کھا اور اگر یہ بیان نہیں ہے اپنی طرف سے انہوں نے من گھرٹ بات کی ہے تو آپ فیصلہ خود کیجئے کہ ایسے شخص آپ کیا سمجھیں ایمدی اور مسلمان دوستو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ 11 ستمبر کو مرزا مسرور میں سب کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر آزمین بات کی کہ وہ مولویوں سے لکھتے ہیں یہ بیان ان کا کہاں ہے مرزا مسرور نے کیوں کوئی حوالہ نہیں دیا کیوں اس بات کو نہیں بتایا کہاں کب آپ کیسے ہو اگر کسی ایمدی میں ہمت ہے تو پوچھے اپنی ان خریفہ صاحب ہمت کر کے پوچھے انسا نہیں تو فیصلہ کیجئے کہ کون جھوٹا ہے اور کس طرح سے جھوٹا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے علمیمبر رسول کے کھڑا ہو دوستو آپ کا شکریہ آپ کے ان تمام ای میلز کا آپ کے ان تمام خواہشات کا میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کسی طرح سے رہے گا یہ تمام اپنی حرکتیں تمام اپنا جو کچھ بھی اچھے حق اندر استعمال کر سکتے ہیں بھارت میری آخری سلسلہ جو جاری رہے گا میں آپ کو اس کلٹ کو بے نکاب کرنے سامنے ہمیشہ بے نکاب کرتا اللہ تعالیٰ جب تک میری سلسلہ ساتھ ساتھ تینکیو بھئی مجھ